بولے چوڑیاں بولے کنگنا ہائے میں ہو گئی تیری ساجنہ جب بھی یہ سوپر ہیٹ سانگ ہمارے کانوں میں گونچتا ہے تو ہمارے ذہن میں سال 2001 میں آئی فلم کبھی خوشی کبھی گم آ جاتی ہے جس میں شارو خان، کرینا کپور، کاجول اور رتک روشن جیسے کلاکار نظر آئے تھے پر انہی کلاکاروں کے بیچ دو بال کلاکار کافی چرچت ہوئے جن میں ایک قیدار رہا شارو خان کے چھوٹے بھائی لڈو کا اور دوسرا کاجول کی چھوٹی بہن پو جاکا دونوں نے اپنی ماسومیت اور نٹکت انداز سے درشکوں کا دل جیت لیا پر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فلم میں اپنی ماسومیت اور نٹکت انداز سے لوگوں کا دل جیتنے والے یہ دونوں بال کلاکار آج کافی بڑے ہو گئے ہیں اتنے کہ ان دونوں نے اپنے لائف پارٹنر کو بھی چن لیا ہے اور وردمان میں یہ انہی کو ڈیٹ کر رہے ہیں آخر کر کون ہے وہ خوش نصیب جنہیں آپ کے فیورٹ چائلڈ آرٹس نے اپنے ہم سفر کے روپ میں چنا ہے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے جانتے ہیں پر ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ان چائلڈ آرٹس کے لیے لائک تو بنتا ہے نمبر ون کوش مجھومدار فلم کبھی خوشی کبھی گم میں شارو خان کے چھوٹے بھائی لڈو کا کردار نے پانے والے اپنیتا کا اصلی نام ہے کوش مجھومدار جنہوں نے اپنے نٹکھٹ انداز سے درشکوں کو دیوانہ بنا دیا اور خوب ہسا آیا بھی اور لوگوں کے دلوں پر ایک گہری چھاپ چھوڑ دی لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ اپنے نٹکھٹ انداز سے لوگوں کو خوب ہسا لے والے چائلڈ آرٹس کا وش مجھومدار آج کافی بڑے ہو گئے ہیں اور سمیہ کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہم سفر کے روپ میں کسی لڑکی کو چن لیا اور ورطبان میں انہی کے ساتھ ڈیٹنگ شیٹنگ کر رہے ہیں پر جب ان سے ان کی پریمیکا کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اسے محض افواہ بتایا اور بتایا کہ فیلحال ابھی یہ سنگل ہیں اور اپنے کریئر پر فوکس کرنے میں لگے ہیں نمبر ٹو مالوکہ راج فلم میں کاجول کی چھوٹی بہن پوجہ کے بچپن کا کردار نے بھانے والی چائلڈ آرٹسٹ کا اصلی نام ہے مالوکہ راج جنہوں نے فلم میں کاجول کی چھوٹی بہن اور شاروخ خان کی سالی کا کردار نے بھایا اور اپنی نٹکر شیطانیوں کے ساتھ یہ درشکوں کے بیچ کافی پاپلر ہو گئی لیکن کیا آپ جانتے ہیں فلم میں کاجول کی چھوٹی بہن پوجہ کا کردار نے بھا کر فیمس ہوئی چائلڈ آرٹسٹ مالوکہ راج کافی بڑی ہو گئی ہیں اور سمیہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اپنے سمجھ دارے دکھائی اور اپنی زندگی میں آگے بڑی ہیں جی ہاں انہوں نے بھی اپنا ہم سفر چن لیا ہے اور ان کا شو ہم سفر کوئی اور نہیں بلکہ بولورڈ انڈسٹری کے کھونکھار ویلین ڈینی ڈین جوگپا کے بیٹے رنجنگ ڈین جوگپا ہیں جن کے ساتھ ہی اپنی اپکامنگ فلم سکوائٹ کی تیاریاں کر رہی ہیں اسی فلم کی شوٹنگ کے دوران دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آگئے اتنی قریب کی نہیں اکثر ایک ساتھ کئی جگہوں پر سپوٹ کیا جانے لگا جس سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں کے بیچ ضرور کچھ کھچڑی پک رہی ہے تو دوستوں آپ کو ان دونوں چائل آرٹس میں سے کس کا فلم سب سے بیسٹا بنے لگا تھا آپ ہمیں ان کا نام کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولورڈ انڈسٹری سے جڑی ایسی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں